اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید لطداد ردو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جیزیز دوستو بیرین سے کلام یعنی کہ وادیے کلام کے جو راستوں کی جو سیچویشن ہے اس کے بارے میں اصل حقائق کیا ہیں اس وقت اصل سیچویشن کیا ہے کون سی گاڑی گزر سکتی ہے کون سی گاڑی نہیں گزر سکتی ہے وہاں پر ٹرافک کے کیا مسائل ہیں کیا سیاہ وہاں جا سکتے ہیں ان سارے سوالوں کے بہت سارے سوالات تھے ہمارے پاس گھٹے ان کے جواب دینے کے لیے نصراللہ بھائی نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے بیرین سے لے کر اسریت چمگڑی جہاں جہاں مسئلے مسائل ہیں وہاں وہاں کی ویڈیوز آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ آپ نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے اور آپ کو سیجیشن بھی دیں گے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ ان علاقوں کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں اس سیزن میں تو کیسے آ سکتے ہیں اور کیسے اعتماد اٹھائی جا سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ بہترین سیف اینڈ ساؤنڈ اپنا ٹور کر سکتے ہیں اب لا شبابی تک مسئلے مسائل یہاں موجود ہیں لیکن کب تک کام کمل ہوگا یہ بھی آپ کو آج کی ڈیٹیل ویڈیو میں بتائیں گے اور رسول اللہ بھائی جو کہ فیمس سوشل ایکٹیویسٹ ہیں وہ ہمیں کلام سے اپ ڈیٹ دے رہے ہیں آئیں انہی کے زبانی ساری اپ ڈیٹ سنتے ہیں لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اب رائے مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کا بڈن دبا کرال نٹفکیشن کا بڈن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری ہرانے والی وی کے جانب کہ وہ ہمیں وہاں سے کیا بتا رہے ہیں یہاں گاڑی جو وہ پانی میں نیچے پس جاتا تھا جہاں ایکسیڈیٹر جو ہے وہ بلاک ہو گیا تھا تو آج دیکھیں گے علاقہ فوری سپیٹ باندلا شوک سو بیس سپیٹ باندلا اور یہ آپ دیکھیں کہ گاڑی جو ہے وہ کس رفتار سے جا رہی ہیں مشکلات کتنا ہیں کتنا صداقت ہے کہ کام یہاں جو ہے ابھی بھی آج بھی بلاک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتا ہے سکتا روٹ ہے اس پر کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے یہ بات ضرور ہے کہ ٹریک سنگل ہے اور مزید اس کو بہتر کرنے کے لئے سٹیل بریج جو ہے یہاں عظمت ہے اور امید ہے کہ وہ اس سٹیل بریج جو ہے وہ اسٹال کریں حکومت جو ہے اس کے لئے ایک خطیر فنڈ جو ہے وہ مختص کی گئی ہیں انشاءاللہ کام جو ہے وہ بڑے تیزی کے ساتھ شروع ہوگا لیکن ساتھ ساتھ آج کا تاتری سورتیال یہ ہے کہ یہاں آپ کو ہم دکھائیں گے کہ روٹ کتا یہاں خراب ہے تو وہ آپ ملائزہ کر سکتے ہیں دس سے بارہ ٹن گاڑی جو ہے اس پر سفر کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ٹن جو ہے وزن وہ آپ نہ لے گئے سلام علیکم صدر صاحب کیسے ہیں آپ یہ صدر صاحب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بلاک آج بھی لوگ بہرین میں کہہ رہا ہے کہ بند ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا آ رہی ہے یہ تو آپ کے سامنے کمرے کے سامنے یا جو جنگڑی کی مقام پر روڈ کی پر پانی بھی رہا تھا آپ دیکھیں کہ یہ روڈ آپ کو خوشک روڈ نظر آئے گا آپ دیکھیں کہ آپ کو صاحب سننے کا خوشک روڈ نظر آئے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں باہر نہیں بھی جنتکتے ہیں یہ بلکی بڑی جنگڑے گندے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کو خوشک روڈ نظر آئے گا یہ ناظرین یہ آج کہتا تھا تری نے آپ جاتا ہے ٹریفیک جو ہے وہ روا دوا ہو گیا ہے روڈ بلاگ نہیں تھا لیکن کام کی وجہ سے آپ ملائزہ کر سکتا ہے کہ روڈ کو دو تین گنٹے تک جو ہے وہ اسی طرح چھوڑ گیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو سب سے ہمارا خطرناک ٹریک تھا اس میں آن لکھرش اور سیمنٹ ڈال کر ایک بہترین کام کی آغاز کر دیا گیا ہے یقینا کام بہت سلو ہے لیکن جس مایار سے کر رہی ہیں یقینا آج پہلے دفعہ انہی کا شگریہ آدھا کرنے جا رہا ہوں اور وہ بہترین میکسٹر کے ساتھ اور بڑے ایکسیویٹر کے ساتھ ابھی دیکھتے یہ کدھر جاتا ہے یہ دیکھیں یہ چونہ ڈالا گیا ہے یہ چونہ نہیں ہے یا اچھا اچھا اس کے لئے وہ دیوار بناتے ہیں نہیں نظر رکھنا ہوگا اور نہ پاکستان میں کہاں ٹھیک ادار جو ہے وہ ہنڈر پرسن او کے کام کرے یقین کرے ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس بلاک پہ کام شروع ہے جیسے ہم نے دیکھا وہ میکسٹر تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ کام زبردست شروع ہے امید ہے کہ اسی طرح یہ کام جاری رہیں کہ میمان ابھی بھی کافی تعداد میں کلام کو پوچھ چکے ہیں لیکن یہ پانی جو ہے جسٹ اب پندر منٹ کے اندر اندر یہ یہ سارا ختم ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لئے یہ پانی کا جو ہے یہ ابھی تین سراخے دو سراخے یہی تین وہ ہے تو ایکزیکٹلی یہ اسی میں جائے گا کوئی بھی جو ہے ٹینشن نہیں ہوگا یقینا دوسری طرف ہم ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہیں جو دیر سے یہاں کڑا ہیں اور انتظار میں ہیں یقینا سب سے زیادہ مشکل وقت انتظار کی ہیں تو جتنے ہمارے دوست ہیں ہمارے میمان ہیں ان کا ہم مشکور ہے کہ ان کا محبت دیکھیں کہ وہ گھنٹو گھنٹو انتظار کر رہی ہیں یقینا آج اور کھل یہ دو دن وقفے وقفے کے ساتھ ٹریفیک جاری رہیں گے لیکن انشاءاللہ اقلے تیسرا دن جو ہیں انشاءاللہ پھر اتنا ٹریفیک بلاغ نہیں ہوگا اور اس وقت ناظرین جو صورتی آلے یہ برائی راست آپ کو اثریت کے مقام سے دیکھ سکتا ہیں اور جس پہ ہم آپ کو یہ بات ضرور انفارم کریں گے کہ کالام آ سکتا ہے یا نہیں تو یہاں دو ہزار اٹھارہ مادل آئی تھیں کرولا کر رہا ہے اسی طرح دوسرا ہے اسی طرح پیچھے گاڑی دیکھیں جی یہ سارا میمانو کی ہیں اور جو کہ اس وقت سفر کر رہی ہیں کالام کی طرف یقینا محبت انہوں نے لے کے آئے ہیں بیرین میں کم از کم انہوں نے دو سے چار گھنٹے انتظار کیا ہوگا لیکن بالا آخیت جو ہے یہ اپنے سفر میں کامیاب رہا یقینا حکومت جو ہے ہمارے پلیوس ڈپارٹمنٹ وہ بھی اس وقت متحرک ہیں بیرین میں زبردست منیجمنٹ میں نے ٹریفک کا دیکھا ہے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک بات آپ کو کہا ہوں کہ ریلز اور ٹک ٹاک پہ جو پرانے ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ نہ کیا کرے اس سے مقامی لوگوں کو تکلیف ہوتے ہیں ہمارے تھے اس زیادہ پانی آنے کی وجہ سے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مسائل روڈ کے اوپر تھا وہ حل ہوں گے تو ہم پر امید ہیں کہ اس دفعہ جو ہے یہ پانی اپنا گیج پورا کریں گے کیونکہ یہ جون جولائی کا پانی ہے یہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے تو سیلات کے بعد ایک تم پانی کم ہونے کی وجہ سے کالام روڈ پہ اس لیول پہ کام نہیں ہو سکا لیکن بہرحال دیر آمد درست آمد اور کام جو ہے وہ آگے ہیں اور اب دیکھ سکتے ہیں زندہ بازیار زندہ بازیار زندہ بازیار کام ختم ہو گیا زندہ بازیار زندہrant مبارکہ مبارکہ ایسا مشکلت جلوی شخص موطن شکلت جلوی ایسا تک سکتا تھا اور اس کیوں دیوری چیز روی تک آپ کے ساتھ کھر ایسا بیا ایسا تو ایسا تو ماشاءاللہ یہ گاڑی پہنچ گیا ہے جی دوستو نسل اللہ بھائی نے آپ کو کلام روڑ کے مختلف جگہ کا دورہ کریا اور بتایا کہ اس وقت وہاں پر سیچویشن کیا ہے روڑ کی کیا صورتحال ہے اور کیسے گاڑیاں گزر رہی ہیں اور کیا کچھ مناظر ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں گاڑیاں تو ہر قسم کیا رہی ہیں لیکن جو ایشیوز ہیں وہ موجود ہیں اور تصویر کا دوسر رکھ بھی ہم دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ملک صاحب ہم نے ویڈیو دیکھی ہے اور ہم چلے گئے تو ہمیں یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا بلکل مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اب بھی میں کہوں گا بہترین کلام جانے کے لیے یہ ہے کہ آپ بہرین میں اپنی گاڑی پارک کریں اور وہاں سے فور بے فور اس طرح کی یہ فارچنر یا پھر بڑی جیپ آئر کر لیں اور ان جیپوں میں جا کر آپ آگے کلام جائیں پھر اشیو فارچ جائیں مٹلٹان جائیں پلوگا ویلی جائیں موڈرن لگ جائیں جہاں بھی جائیں پھر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا پرابلہ نہیں ہوگی ہماری بھی یہ ویڈیو تاظرین اپ ڈیٹ تھی جو شکریہ دا کرتے ہیں نصر اللہ بھائی کا کہ آپ نے اپ ڈیٹ دیں اجازت دے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات دیتے رہے خوش رہے بات رہے ہیں